اللہ حسانہ جیم ہم نے ویسٹ کو جذب اس کے ساتھ فرق کرنے کے لئے پڑھ دیا اب ہم آتے ہیں کہ موشن کی ٹائپ سکون فرنسیاں حرکت کتنی قسم کی ہو سکتی ہے سب سے پہلے ہم جب ٹائپ سکون فرنسیاں کی بات کرتے ہیں تو حرکت ہمیں نظر آتا ہے کہ جس طرح ہم خود حرکت کر دینے یا گاڑیاں سڑکوں پر رواں دواں ہیں یا اس قسم کی جو حرکت ہے اسی طرح ہم نے ایک مثال لیتی یہ پنکھا جو ہے وہ بھوم رائدہ ہے زمین اپنے مدار میں جو ہے وہ حرکت کر رہی ہے سوزکے کے یہ ساری چیزیں حرکت میں اسی طرح اگر ہم جھولے کی حرکت کو دیکھتے ہیں وہ بھی اپنی جگر سے اپنی پوزیشن کو باہر پر چینج کر رہا ہے وہ بھی ایک حرکت میں موجود ہے لہٰذا حرکت جو ہے ہم اس کو بنیادی اگر ٹائپس میں ڈیوائیڈ کریں تو ہم کیسے ہیں کہ اس کی تین بڑی قسمیں ہونی ہیں وہ جو تین قسمیں ہیں ان میں نمبر ون سب سے پہلی جو حرکت ہے اس کو ہم کہتے ہیں ٹرانسلیٹری موشن اور دوسری ہے روٹیٹری موشن اور تیسری جو ہے نمبر تھری ویڈیوائیڈری موشن یہ ارکت کی تین بڑی اقسام ہیں ٹرانسلیٹری موشن روٹیٹری موشن اور ویڈیوائیڈری موشن اب ہم ون بائی ون ایک ایک کی طرف آتی ہیں سب سے پہلے ہم نے نام لیا ٹرانسلیٹری موشن اس کو ہم ٹرانسلیٹری موشن بھی کہہ سکتے ہیں ٹرانسلیٹری موشن ٹرانسلیٹری موشن یا ٹرانسلیٹری موشن ایک ایسی ارکت ہے جس کو ہم کسی بھی رستے کے اوپر چاہے وہ رستہ سیدھا ہے یا ٹرانسلیٹری موشن یا کسی بھی پاس کے اوپر جو موشن وہ ٹرانسلیٹری موشن یعنی ہم یہ کہہ سکتی ہیں کہ جب کوئی جسم ایک رستے پر حرکت کر رہا ہے وہ رستے جو ہیں وہ سیدھے بھی ہو سکتی ہیں وہ دائے بھی ہو سکتی ہیں وہ رستے ہم جس طرح گھر سے سکول تک آتی ہیں یہ ہمارے رستے میں کہیں سے سیدھا کہیں سے چیڑا مختلف پاس ہمیں اگر موشن ہے تو ہم اس کو کہتے ہیں ٹرانسلیٹری موشن تو ہم اس کو دیفائن کر سکتے ہیں کہ موشن آف آ باڈی موشن آف آ باڈی آن اینی پاک کسی بھی جسم کی کسی رستے کے اوپر جو حرکت ہوتی ہے اس حرکت کو ہم ٹرانسلیٹری موشن کہتے ہیں یعنی اس کو ہم اس طرح بھی ڈیفائن کر سکتے ہیں مثلا ہم کہتے ہیں کہ اگر ہمارے پاس ایک یہ باس ہے یہ حرکت کر رہا ہے اس جسم کا ایک پارٹیکل یہاں پہ موجود ہے ایک یہاں پہ موجود ہے ایک یہاں پہ سارے بہت سارے پارٹیکل اس پہ موجود ہیں تو یہ پارٹیکل جب بھوک کرے گا اس ٹائریکشن میں یہ بھی بھوک کرے گا لہٰذا اس کے جتنے بھی پارٹیکل کی موشن ہے وہ سارے کے سارے ایک دوسرے کے ساتھ بلکل پیرلل سٹیٹ چاہتے ہیں چاہیے مرسطہ سیدھا ہوکی ٹیراؤں ان کی حرکت پہ فرق نہیں پڑتا ان کا جو گیم ہے اب اس میں وہ سیم رہتا اس میں فرق نہیں آتا اس کو ہم ٹرانسلیٹری موشن کہتے ہیں یعنی اب ہم اس کو اس طرح بھی ڈیفائن کر سکتے ہیں کہ the motion of a body یا ہم second technicians کی کرتے ہیں the motion of a body on a path such that each particle of the body moves parallel to the other particle اس کو بھی ٹرانسلیٹری موشن کہا جا سکتا ہے یعنی جس میں ایک party کرتے ہیں وہ دوسرے party کے parallel group کا رہا ہے تو وہ ایک ٹرانسلیٹری موشن ہے اس کی بہت چی مثالیں ہم لے سکتے ہیں کہ جس طرح ہم اپنی حرکت کی مثال لے سکتے ہیں ہم گاڑیوں کی مثال لے سکتے ہیں ہم ہوائی جازوں کی مثال لے سکتے ہیں کوئی چیز جو ہمارے سامنے حرکت کرتی ہوئی ہمیں نظر آتی ہے جو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہو رہی ہے تو وہ ایک ٹرانسلیٹری موشن ہے اب اس کی مثالوں سے پہلے ایک دو چیزیں یعنی اس کی بھی مزید آگے ٹائپ اب ہم آتی ہیں کہ طریق سال ٹرانسلیٹری موشن ٹرانسلیٹری موشن کی کتنی قسم ہے یعنی ان نے جس طرح ٹرانسلیٹری موشن کو ڈیفائن کیا ہم نے کہا تھا کہ the motion of a body on any part is called ٹرانسلیٹری موشن تو اب ہم یہ کہتے ہیں کہ ٹرانسلیٹری موشن جو ہے وہ پات کی اوپر ہے تو پات سیدھا بھی ہو سکتا ہے اور ٹیڑھا بھی ہو سکتا ہے لہذا اب ہم اس کی مظیب تین ٹائپ پر دیں ایک ہم کہتے ہیں ریکٹی لینئر موشن نمبر دو گربی لینئر موشن اور نمبر ٹری رینڈم موشن اب ہم ون بے ون ایک ایک ٹائل کو ڈسکس کریں گے ہمارے سب سے پہلی ہے ریکٹی لینئر موشن کیونکہ یہ جو حرکت ہے ایک پات کیوں پر حرکت ہے تو ہم کہہ سکتے ہیں the motion of a body on straight path is called rectiliter motion the motion of body on any straight path path کسی بھی سیدھے رسلے کے اوپر جو حرکت ہے is got rectilinear motion کسی کسی سیدھے رسلے پر جو عرکت ہوگی اس کو ہم translate motion کی جو قسم ہے rectilinear motion اس کو کہتے ہیں وہ rectilinear motion دوسری ہے kervilinear motion kervilinear کا جو لفظ ہے یہ لکھتا ہے kerv سے تو kerv ہم کہتے ہیں کسی بھی تیری چیز کو جو straight نہ ہو لہٰذا ہم کہہ سکتے ہیں کہ the motion of a body on curved path the motion on a body on any curved path کسی بھی curved path کے اوپر تیرے رستے کے اوپر جو حرکت ہے is curved as curvilinear motion اور اسی طرح جو تیسی ٹائپ motion کی اس کو ہم random motion کہتے ہیں تو random کا لفظ ہے اس کے نام سے بے ترتی رکت نہ یہ کسی رستے پر ہے نہ یہ ٹیڑھی ہے کوئی پتہ نہیں کس طرح رکت ہے یعنی وہ جس رستے پر رکت ہے اس کے بارے ہمیں معلوم نہیں وہ سیدھا بھی نہیں کسی بھی بے ترتی اس کو ہم random motion کہتے ہیں جس طرح ہم گیس کے مالیکیولوں کی عرکت کی بات کریں وہ مالیکیول اس طرف رستوں سے ہوتے ہوئے گزرتے ہوئے ہم تک پہنچتے ہیں یا ہوا جل رہی ہے وہ کسی بھی direction میں باڈی رینڈوم موشن یہ ہے دا ایر ریگولر موشن ایر ریگولر موشن نمبر 3 ہے موشن آف 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 کسی جسم کی بے تردیب یا بے قائدہ جو ذرکت ہے اس کو ہم رینڈوم موشن کریں یہ ہمارے پاس پہلی جو ٹائپ کی موشن کی ترانسلیٹری موشن اور اس کی وزیب تین قسم میں ہمیں پڑھی ہیں اس سے آگے چلیں تو جو دوسری ہمارے پاس موشن کی جو مین ٹائپ ہے روٹیٹری موشن یا جس کو ہم روٹیشنل موشن بھی کہتی ہیں روٹیٹری اور روٹیشنل موشن ہم آگ کو روٹیٹری یا روٹیشنل موشن تو ہم کہہ سکتے ہیں روٹیٹری روٹیٹری اور روٹیشنل موشن اس کو ہم ڈیفائن کریں تو ہم کہتے ہیں کہ کسی بھی پیسٹ ایکسز کے گرد کسی مہبر کے گرد جو حرکت ہے اس کو ہم روٹیٹری موشن یا روٹیشنل موشن کہتے ہیں ہم کہہ سکتے ہیں سکتے ہیں the motion of a body about any fixed axis dimension of a body about any fixed axis of rotation axis of rotation is called روٹیٹری موشن مثلا ایک سائیکل کے ویڈ کو جب دیکھیں تو وہ ایک ایکسل کے گفت مولا ہے بشت وہ آگے بھول کر رہا ہے وہ ٹراسلیٹری موشن ہے لیکن ایکسل کے گفت جو اس کی موشن ہے وہ اس کی روٹیٹری موشن ہے کہنے ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس کی جو ایکزمپلز ہیں وہ ہے موشن آف ایک سائیکل بی یا ہم دیکھیں اگر پنکے کو تو پنکے کی جو ارکل ہے وہ بھی ایک سیکسسٹی کرتے ہیں لہذا ہم کہتے ہیں کہ موشن آف بلیڈز آف ہیں کہ پنکے کے پروں کی حربت اسی طرح جو گھڑی کی سوئیوں کی ارکت ہے وہ بھی ایک پوائنٹ کے گئر کو اسیلیٹ کر رہی ہے تو بردہ یہ ساری ہمارے پر ساتھ 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 یہ بردہ اگر یہ ساری مثالیں ہیں جن کو ہم کہا سکتے ہیں کہ یہ سارے کے سارے جھرکت ہے یہ روٹیٹری موشن ہے نمبر سنی میں ہم آتے ہیں ٹی سی جو قسم ہے اس کو وائی بریٹری موشن جا جاتا ہے یا اس کو ہم وائبریشن بھی کہتے ہیں یا اس کا ہم دوسرا نام لکھتے ہیں وائبریشن جس طرح ہم موبائل کو ہم کہتے ہیں وہ ایک وائبریٹ کرتا ہے وائبریشن کرتا ہے وائبریشن کا کیا مطلب ہے کہ اپنی ہی جگہ اپنی آگے پیچھے حرکت کرتا ہے ایک ہی جگہ پر فیکس ہے وہ ایک ہی نکتے کے کچھ بار بار اپنی حرکت کو دور آتا ہے وہ وائبریٹ بھی موشن ہے ہم کہہ سکتے ہیں کہ اپنے ایک لکھتے پر آگے پیچھے جو حرکت ہے to and pro motion of a body is called to and pro motion of a body is called vibratory motion اس کی ہم مثال دے سکتے ہیں کہ جس طرح ایک سادہ پینڈونم ہے یہ گھڑی کا ایک پینڈونم ہم دیکھیں تو وہ ایک ہی نکتے کے گھر حرکت کر رہا ہوتا ہے یعنی ہمارے پاس اس کی جو مثال ہے ہم اس طرح کہتے ہیں کہ یہ ایک سمپل پینڈونم ہے سمپل پینڈونم جو ہے یہاں سے یہاں کرتا ہے ایک لیمٹ ہے یہاں سے یہ حرکت کرتا ہے یعنی دو نقاط کے درمیان اس کو ہم کہتے ہیں یہ سنٹرڈ ہے یہ اس کا مین پوزیشن ہے اور یہ دو جو ہیں اس کو ہم ای اور ای پرائم کہہ دیتے ہیں کہ یہ دو اس کی ایکسٹرین پوزیشن ہے یہ ایک مین پوزیشن کے گیرد اسی کے آگے پیچھے حرکت کر رہا ہے تو اس کی جو موشن ہے یہ وائبلیٹری موشن ہے یا ایک وائبلیشن ہے اسی طرح اگر ہم یہ ایک ایسامپل آنسلی کہیں تو ہم کہہ سکتے ہیں موشن آف سیمپل پیڈولا موشن آف سیمپل پیڈولا موشن آف سیمپل پیڈولا یا اسی طرح ہم کہتے ہیں کہ ہمارے پاس اگر ایک سپرینگ ہے اس کے ساتھ ہم ایک میس کو کنیکٹ کرنے گی تو اس کو جب ہم یہاں پر قوت لگا کر اس سمت میں لائیں گے تو یہ جو کمیت ہے یا میس ہے یہ کس طرح حدد کر لگی؟ یہاں پر چلی جائے گی اور پھر یہ واپس اپنے برگزی نکتے کی طرح آئے گی یعنی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس میس کی جو موشن ہے یہ دو پوائنٹس کے درمیان ہے یہ سنٹر سے دونوں اطلاف ہیں جائے گی تو اس کی جو موشن یہ بھی اپنے نکتے کے گرد بائی بیٹ کرے گی تو ہم کہہ سکتے ہیں موشن آف میس اٹیچ ٹو سپرینگ اٹیچ ٹو سپرینگ یہ بھی ہمارے پاس دوسری مثال ہے ایک بائی بریٹری موشن کی اس طرح یہ ہمارے پاس تینوں ٹائپ ہیں موشن